بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے یہاں بیسے نام ہی ہے پٹرولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں اچھا ابھی میں ناشتے پوائنٹ پر جاتا ہوں ایک چیز آپ کو دکھا رہے ہیں پٹرول سٹیشن دیکھ لیں کتنا بڑا ہے سعودی ریبیا کے زیادہ تر ایریاز میں ایسے کھولے کھولے ہی آپ کو ایریاز ملیں گے لیکن کچھ سیٹیز میں جیسے کہ جدہ ہو گیا ریاض ہو گیا ان سیٹیز میں کچھ آپ کو پٹرولنگ پوائنٹ پیسے بھی ملیں گے جن پر صرف گاڑییں جاتی ہیں لیکن اگر آپ شہر سے باہر نکل دیں تو آپ کو ایسے کھولے مدان اور ہر ایک چیز ایسے کھولی دکھائی دے گی اس طرف ہے جیسے ناشتہ پوائنٹ تو چلتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں ابھی کیا سورٹیال ہے ہمام میں آپ کو کیوں دکھانے لگا ہوں میں نے اتنے سفر کی ہیں سعودی ریبیا میں یہ آٹھ دس سال میں آپ یقین کرنے اتنی سفائی والے کسی سفری پوائنٹ پر میں نے اتنے ساف ہمام نہیں دیکھے ہیں اچھا دیکھیں ہینڈ واش بقاعدہ لگے ہوئے ہیں بیسن لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمام پنے ہو رہا بلکل سفائی ستھرائی کے ساتھ یہاں پر ایک بندہ مامور ہے بقاعدہ دیکھیں وہ ساتھ ساتھ سفائی کر رہا ہے تو اتنی اچھی سفائی والے ہمام حقیقت بات ہے میں نے بہت کم دیکھیں اچھا یہ کتا آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں میں اس کی ایک خاص بات ہے کہ پانی والی بوتل جو اوپر سے ڈھکن لگا ہوتا ہے بند ہوتی ہے اسے پکڑ کر اپنے دانتوں سے کھول کر اس سے پانی پی رہا ہے آپ یقین کریں میں نے ایسا سین پہلی پر دیکھ رہا اور میں خود حران ہوں کہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں اس نے ڈھکن کھول رہی ہے ابھی اس میں سے پانی پی رہا ہے بوتل کا ڈھکن کھول کر بکائی رہا تو ناشتہ آگیا یہ پاؤں کا اچھا میں نا اس کو ابھی چیک کرتے ہیں اگر آپ بھائیوں نے ادھر کا سفر کیا ہے کھائے ہو تو آپ بھی مجھے کمینٹ میں بتا سکتے ہیں باقی ابھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو پراتے مل جائیں گے اگر پر گھی کے بغیر لینے چاہتے ہیں گھیوہ لینے چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو پائیوں میں بھی بھائی چھوٹا پیالا ہے بڑا پیالا ہے وہ بھی اس کے حساب سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو پسند کرے لے سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی آگے انہوں